انیس سو بیاسی میں سندھ پولیس میں بطور اے ایس آئے بھرتی ہونے والے سابق ایسیس پی ملی راو انوار آج اپنی ملازمت سے ریٹائر ہو گئے راو انوار کا پولیس میں یہ سفر تقریباً سیتیس سال پر مہیت رہا مگر راو انوار اپنی ریٹائرمنٹ پر جونئر افسران سے سلیو اور آلہ افسران سے شاباشی لے کر نہیں جا رہا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ راو انوار اپنی ملازمت سے معتلی کے دوران ریٹائر ہوئے ہیں طویل عرصے تک راو انوار کا نام خوف کی علامت رہا بھتہ، تھے کے رشوت اور معورہ عدالت قتل جیسے الزامات کے میڈلز ہیں جو راو انوار اب بھی اپنے سینے پر لے کر گھوم رہے ہیں راو انوار شاید آج عزت اور وقار کے ساتھ اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کی جانب سے کیے جانے والے مبینہ جالی پولیس مقابلوں کا شاید کوئی بھی ذکر نہ کرتا مگر ان کی ریٹائرمنٹ سے صرف ایک سال پہلے ایک ایسا کیس سامنے آیا جس نے راو انوار کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تقریباً ایک سال پہلے جنوری 2018 میں چار افراد کو پولیس مقابلے کا نام دے کر قتل کر دیا گیا اور راو انوار کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ مارے گئے افراد دہشتگر تھے اور ان کا تعلق قلعدم جماعت نشکر جنگوی، تحریک طالبان پاکستان اور دائش سے تھا خود راو انوار نے میڈیا پر بیان دیتے ہوئے نقیب اللہ محسود کی معصومیت پر سوالات اٹھائے پہلی چیز تو یہ کہ اس نے نقیب اللہ کے نام سے کیوں کارڈ بنایا ہوا تھا اور پھر اس کے علاوہ اس کے جرائم ہیں وہ کافی اس کے جرائم ہیں اور یہ ایک انکاؤنٹر میں مارا گئے کرمنل لوگوں کے ساتھ یہاں کیا کرنے کے لیے آیا تھا اگر حب میں تھا اور ایک اور ابھی جب کیونکہ اس واقعے کے بعد ہم نے مزید اس کے مطالق معلومات کی ہیں تو پتہ چلائے کہ یہ کراچی میں ابول حسن اسوانی ریٹ روڈ پہ کوئی ستر ایسی لاکھ روپے انویسٹ کرنا چاہ رہا تھا کوئی کپڑے کی دکان لینا چاہ رہا تھا لیکن یہ پیسے کہاں سے آئے جبکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تین سال پہلے آ کے اور حب میں ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا تو فیکٹری میں کتنی تنخہ تھی اس کی جو یہ ساٹھ ستر لاکھ ایسی لاکھ فیملی کو بھی چلایا اور جمع کر لیے تو یہ سارے سوالات ہیں اور یہ لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایسے چیزوں پہ بلا وجہ کی سیاست کرتے ہیں لیکن جب ہم نے اس کیس کی تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ نکیب اللہ محسود نامی شخص جسے دہشتگرد بتا کر قتل کر دیا گیا وہ مدرستان کا رہائشی اور بے گناہ شہری تھا جسے صرف بھتہ حاصل کرنے کے لیے جالی پولیس مقابلے میں قتل کر دیا گیا معاملے نے زور پکڑا تحقیقاتی کمیٹیا بنی اور راہ انوار کا موقف بھی بدل گیا واقعے کے چار دن بعد راہ انوار نے یہ اطراف کیا کہ جنگ میں بے گناہ لوگ بھی مرتے ہیں راہ انوار کیس بیان نے پورے کیس کو کھول کر رکھ دیا جس کے بعد ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی سنہ اللہ باسی کی سربراہی میں بننے والی انکوائری کمیٹی نے اپنی فائنڈنگز دی اور نقیب اللہ محسود کو بے قصور قرار دے کر اس پورے ڈرامے کو جالی پولیس مقابلہ قرار دے دیا صرف یہی نہیں ہم نے اپنے ہی پروگرام میں سن پولیس کی وہ ریپورٹ آپ کے سامنے رکھی دی جس میں کہا گیا تھا کہ دوہزار یارہ سے دوہزار اٹھار اٹھارہ تک راہ انوار نے چار سو چوالیس لوگوں کو پولیس مقابلوں میں قتل کیا جس پر بات ہوتی رہی کہ اس میں سے اکثر مقابلے مشکوک ہیں لیکن کوئی انکوائری نہیں ہوئی اس دوران بہادری کا لیبل اپنے سینے پر لگائے راہ انوار روپوش ہو گئے پورے ملک کے ادارے راہ انوار کا سراغ نہیں لگا سکے اور پھر اسلام آباد سے راہ انوار نے فرار ہونے کی کوشش کی مگر ان کا نام ای سی ایل میں ہونے کی وجہ سے انہیں سفر کرنے سے روک دیا گیا لیکن ان کی گرفتاری پھر بھی عمل میں نہیں آئی دوسری طرف اس کیس کی بقاعدہ سمات سپریم کورٹ میں ہوتی رہی سپریم کورٹ نے انیس جنوری کو اس کیس کا از خود نوٹس لیا اور راہ انوار کو سرنڈر کرنے کو کہا راہ انوار نے سرنڈر تو نہیں کیا لیکن ان کے خطوط سپریم کورٹ تک پہنچتے رہے حساس اداروں سے لے کر پولیس تک کوئی بھی راہ انوار کو گرفتار نہیں کر سکا سوال پیدا ہوتا رہا کہ اسلام آباد ائرپورٹ پہنچ گئے وہ کراچی سے اسلام آباد پہنچ گئے وہ پھر ائرپورٹ سے باہر جانے کی کوشش کر رہے تھے ای سی ایل میں نام تھا اس کے بعد وہ ائرپورٹ سے واپس چلے گئے ان کے خطوط سپریم کورٹ کو موصول ہو رہے ہیں مگر کوئی ادارہ ان کا پتہ کیوں نہیں لگا پا رہا سپریم کورٹ میں دو دفعہ آلاف سران نے ان کیمرہ بریفنگ بھی دیت اس میں عدالت کو راہ انوار کے بیرون ملک فرار ہونے کی کوشش کی سی سی ٹی وی فوٹیج اور ان کے مبینہ سہولت کاروں کے بارے میں بھی بتایا گیا اور پھر اس پوری کہانی میں اچانک ایک ڈرامائی موڑ آیا تقریباً دو ماہ کی روپوشی ختم کر کے راہ انوار 21 مارچ 2017 کو ڈرامائی انداز میں سپریم کورٹ میں پیش ہو گئے عدالت نے راہ انوار کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا اور پھر سپریم کورٹ نے خود اس کیس میں ایک اور جی ایٹی بنا دی جس نے اپنی ریپورٹ میں راہ انوار کو نقیب اللہ کے معورہ عدالت ذمہ دار قرار دیا ریپورٹ میں کہا گیا کہ راہ انوار نے نقیب اللہ محسود اور دیگر تین افراد کو معورہ عدالت قتل کیا اس واقعے میں راہ انوار اور دیگر پولیس افسران اور اہل کاروں کا عمل دہشت گردی ہے نقیب اللہ اور دیگر مقتولین کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں ملا جبکہ ملوث اہل کاروں کی جانب سے معورہ عدالت قتل کو تحفظ دینے کے لیے میڈیا میں جھوٹ بولا گیا واقعے کے بعد راہ انوار اور دیگر پولیس افسران اور اہل کاروں نے شباہد ضائع کیے اور اپنے اختیارات کا بھی ناجائز استعمال کیا ڈین اے ریپورٹ کے مطابق چاروں افراد کو ایک ہی کمرے میں قتل کیا گیا اور بعد میں لاشیں دو مختلف کمروں میں ڈال دی گئیں جی آئی ٹی ریپورٹ کے مطابق جیو فینسنگ اور دیگر شہادتوں سے راہ انوار کی موقع پر موجودگی ثابت ہوتی ہے مقتولین کو دہشتگرد قرار دے کر جھوٹے پولیس مقابلے میں حلاق کرنا ثابت ہے جی آئی ٹی نے تفتیشی افسر ڈاکٹر بیزوان کو ریپورٹ اور زمنی چالان عدالت میں پیش کرنے کی اجازت دی یعنی دو جی آئی ٹی بنی دونوں نے راہ انوار کو قصوروار قرار دیا جس کے بعد ایک بار پھر معاملہ ٹرائل کورٹ میں شروع ہوا اس دوران دوران راہ انوار گرفتار تھے مگر کسی جیل میں گرفتار نہیں تھے بلکہ اپنے ہی گھر میں جسے سب جیل قرار دیا گیا تھا لیکن ٹرائل کورٹ میں بھی یہ مقدمہ آگے نہیں بڑھ سکا کبھی تحقیقاتی افسر پیش نہیں ہوتے کبھی راہ انوار کے وکیل غیر حاضر رہتے اور کبھی معاملہ زمانوں تو تک محدود ہوتا روا سال دس جولائی کو ٹرائل کورٹ نے راہ انوار کو زمانت پر رہا کر دیا جس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے راہ انوار کا کہنا تھا کہ انہیں پھسانے کی کوشش کی گئی ان کے خلاف غلط کیس بنایا گیا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا اس سے پہلے جب ڈیٹ ہو رہی تھی میں نے کہا مجھے اعتماد ہے کیونکہ وہاں میرے خلاف غلط کیس بنایا گیا میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میں لیٹ پہنچا ہوں میرا سی ڈی آر اور دوسری تمام چیزیں ثابت کرتی ہیں لہٰذا ٹیکنیکل طور پہ بھی اور کسی 99 گواہ رکھیں ایک گواہ نے میرے خلاف بیان نہیں دیا 99 گواہ میں سے اور اس طرح کیسے جو ہوتا ہے وہ کیس خراب ہو جاتا ہے اگر اس میں کسی کی غلطی یا کوئی کسی کی بد دیانتی بھی ہوئی تو وہ آدمی بھی بچ جائے گا جیسے مرتوزہ بٹو کیس میں زیادہ لوگوں کو گواہ رکھا اور ایک آدمی کو فسانے کے لیے وہ کیا تو آج تک اس کیس کا کچھ بھی نہیں ہوا کسی کو بھی سزا نہیں ہوئی کسی کوئی ملزم کا پتہ ہی نہیں چلا تو اسی طرح یہ چیز ہے تو ایسا یہ زبردستی والی بات تھی اور جو آج ثابت ہو گئی ہے راو نوار کہتے رہے کہ انہیں پسایا جا رہا ہے متاثرہ خاندان اور دوسرے لوگ کہتے رہے کہ راو نوار کو بچایا جا رہا ہے جو سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے جتنا اچھا سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو کسی ملزم کے ساتھ نہیں ہوتا بڑے سے بڑے ملزمان کے ساتھ نہیں ہوتا متاثرہ خاندان اور ان کے وقلہ کا موقف ہے کہ کیس میں تاخیری ہر بے استعمال ہو رہے ہیں گزشتہ روز یہ خبر بھی سامنے آئی کہ راو نوار نے سپریم کورٹ سے درخواست کی ہے کہ ان کا نام ای سی ایل سے ہٹایا جائے تاکہ وہ عمرے کی ادائیگی کر سکے اب ٹرائل کورٹ میں اس کیس کی دوبارہ سمات ساتھ جنوری سے شروع ہو رہی ہے اب راو نوار بھی ریٹائر ہو گئے ہیں تو کیا اب اس کیس کا کوئی آگے بڑھتا ہوا یہ کیس نظر آئے گا اس حوالے سے مزید بات کریں گے جیو نیوز کراچی کے بیروچی فہیم صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں فہیم صدیقی صاحب بہت شکریہ ظاہر ہے آپ نے کراچی کے لائنڈ آرڈر کو بڑے قریب سے کور کیا ہے راو نوار کی ایکٹیوٹیز کو بڑے قریب سے کور کیا ہے سندھ پولیس کے لیے یہ ایک ریلیف ہے کہ راو نوار ریٹائر ہو گئے ہیں یا پھر آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایک افسوس ہوگا انہیں کہ ایک اچھا پولیس افسر ریٹائر ہو گیا ہے دیکھیں اس کو جو ہے ففٹی ففٹی کر لیجئے کچھ افسران کے لیے یہ کنن ایک ریلیف ہوگا جو راو نوار کو ایک پولیس کے اوپر ایک سمجھنے کے بوش سمجھتے تھے دبا سمجھتے تھے ان کی جو بھی پولیس کیریئر تھے اس کے دوران جو ان کی سرویس کے دوران چیزیں رہی ان کو اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ان کو ہیرو گردانتے تھے ان کے نزدیک جو ہے راو نوار نے جتنی بھی پولیس سرویس میں کام کیے ہیں وہ سب جو ان کے نزدیک بہت بڑے اور شاندار کارنامے تھے تو دونوں باتیں ہیں لیکن اگر ہم ایک عام آدمی کے تناظر سے دیکھیں یا پورا جو ان کا جو پولیس کیریئر ہے اس کو دیکھیں تو بہت متنازہ سرویس رہی ہے راو نوار کی وہ ایک ایس آئی سے لے کے ایس پی کے عوضے تک پہنچے اور دوران جو ہے انہوں نے جتنی بھی چیزیں ان سے وہ آبابستہ رہی ہیں اس میں وہ خبروں کی زیمنت بھی بنتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر مختلف قسم کے الزامات بھی لگتے رہے کراچی کا جو آپریشن ہے نائنٹی ٹو والا اس کے دوران ان کے اوپر یہ الزامات لگتے رہے کہ انہوں نے ایم کیم کے لوگوں کو جو ہے وہ ماوارہ عدالت قتل کیا اس کے بعد جو ہے وہ جو مختلف قسم کی پوسٹنگز ان کی رہی ان کے حوالے سے بڑے ان کے پر الزامات رہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑی بات جو ان کے حوالے سے یہ تھی کہ جب یہ طالبانائزیشن کا دور آیا تو ان کے اوپر اس حوالے سے بہت زیادہ الزامات لگے کہ انہوں نے بہت سے ایسے انکاؤنٹرز کیے ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھتے ہیں بہت سے لوگوں کے حوالے سے باتیں سامنے آئیں نہ سب یہ کہ باتیں سامنے ہیں بلکہ ہائی کورٹس میں کیس بھی پائل ہوئے کہ وہ لوگ جن کے کیسز جو ہیں عدالتوں میں زیر سمات تھے ان کو جو ہے وہ انکاؤنٹرز میں مار دیا گیا تو ایسی کئی چیزیں جو ہیں وہ تھیں لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ راو انوار جن جن لوگوں کو مارا ہے ان کے خلاف اگر ہم کیسز کی باتیں کریں تو یہ کہنے ان کے خلاف کئی کیسز بھی ہمیں نظر آتے ہیں کئی دشتگردی کے سے متعلق جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ کیسز میں ملوث لوگ جو ہیں وہ راو انوار کے ہاتھوں مارے گئے ہیں لیکن نقیب اللہ کا جو معاملہ تھا نقیب اللہ کے اوپر بھی الزامات لگے راو انوار کی طرف سے الزام لگا کہ وہ ایک دشتگردے لیکن وہ اسے ثابت نہیں کر سکے اور ایک وقت ہی آیا کہ نقیب اللہ جو وہ بے گناہ ثابت ہوا نقیب اللہ کے کیسز میں جو جی آئی ٹی بنی اس نے بھی یہ ثابت کیا کہ جو نقیب اللہ کے ساتھ لوگ اور مارے گئے دو اور نقیب اللہ وہ پورا انکاؤنٹر جو ہے وہ ایک جالی انکاؤنٹر تھا ان تمام افراد کو جو ہے ایک کمرے میں پہلے مار کے پھر ان کی لاشیں ایک دوسرے کمرے میں جس طرح سے ڈالی گئیں اس نے بھی بہت تک فورنزک ٹسٹ نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک جالی انکاؤنٹر تھا ریتی بجری کے حوالے سے ان کے اوپر کمپلیٹ کر کے جو ہے وہ آج ریٹائر ہوئے ہیں